بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام کیسر ہے اور آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی شاید ریسلنگ میں ٹرپل تھریٹ میچ دکھا ہوگا مطلب ایک رنگ کے اندر تین ریسلرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ٹرپل تھریٹ کا مطلب ہے کہ تینوں کو تھریٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مارے گا مجھے یہ مارے گا اگر میں اس کو ماروں گا تو آپ بس ہم پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ٹرپل تھریٹ میچ جو ہے وہ آج ہم کو انٹرنیشنلی نظر آیا تو میں نے کہا میں آپ سے اس میچ کا ذکر بھی کرلوں ایک ٹرپل تھریٹ میچ چل رہا ہے انٹرنیشنلی جو سطح ہے اسو چل رہا ہے تازہ تین صورتحال کے مطابق جو سعودیہ عربیہ کا حالیہ بیان آیا ہے جو اوفیشل بیان آیا ہے وزیر خارجہ کی طرف سے جس کو وہ ابھی بھی اون کر رہے ہیں اور اس اون کرنے کے بعد وہ ظاہر بات ہے وہ ان کا بیان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے ہم اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے نہیں جا رہے اور ایسا ممکن نہیں ہے وجوہات بتائیں اس نے لیکن میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سننے کے بعد اسرائیل کو پین ہوا ہے تکلیف پہنچی ہے شدید کیونکہ وہ اس موقع پر سنتا تو وہ کافی عرصے سے رہا ہے لیکن وہ اس موقع پر یہ سننا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی یہ بولے خاص ہو سعودی آریبیا جب اس کا بہت ہی قریبی دوست چھوٹا بھائی گھر کا بچہ مان چکا ہو تو یہ کیوں نہیں مان رہا یہ سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ دوسری بات یہ ہے جو ٹرم کا داماد ہے اس نے بھی بڑا شورڑی دی تھی کہ بس اگلی باری جو ہے وہ سعودی آریبیا کی ہے تو وہ پھر کیوں نہیں ہوئی کیا وجوہات ہوئیں ہمیں اس ویڈیو میں تمام چیز سامنے لے کر تو آنی ہیں کیونکہ یہاں پر بھی باملہ وہی ہے کہ لوگوں کو کنفیجن ہے لوگ کلیریٹی مانگ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھا بتائیں کہ اصل بات کیا ہے سیدھا معاملہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوکے بازی تو ہے بات چیپ میں دھوکے بازی ہے گفتگو میں دھوکے بازی ہے اس لیے کنفیجن کریٹ ہوتی ہے سیدھی اور سچی بات تو کوئی کر نہیں رہا اس لیے بھی کنفیجن ہے آپ سنا چاہتے ہیں کھری بات تو کھری بات تو ہونے رہی ہے اس ٹیم بات ہو رہی ہے مل ملا کے تو آپ نے اسی کے اندر سے سمجھنا ہے پکڑنا ہے تو ٹرم کے داماد نے شوری دی تھی تو اسرائیل نے جو ہے وہ ٹرم کو فون کیا کہ جنابے والا آپ کے داماد ہمیں شوری دیتے ہیں یا پر آتے ہیں ہم سے کھانے کھاتے ہیں ہم کو بڑے لائرے لپے دیتے ہیں بس ہو گیا ہو گیا یہ کل نہیں ہو تو پرسو سوچری بھی جو ہے آپ کے قدموں میں ہوگا کہاں ہیں کہاں آئے سوچری بھی بتائیے کہاں ہیں ہم بیٹھے ہیں کہاں ہیں تو ٹرم نے جب یہ سنا تو ان کو تخلیف ہوئی پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں میں خود اس مسئلے کو دیکھتا ہوں اور پھر وہ خود کودے اور پھر ان کے سارے بیانات آپ کے سامنے ٹیم میڈیا میں ہر انٹرنیشنل نیوز پیپر پہ آگے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں نہیں مانا آپ نے کیوں ایسی بات کی کہ ہم نہیں مانتے اور تب تک نہیں مانیں گے جب تک یہ تمام چیزیں ہوں بہت پریشر دیا لیکن وہ ہاتھ نہیں آرہا تھا تو پھر آپ کو پتا ان کے بات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں دکھتی رگیا ہوتی ہیں انہوں نے ایم بی ایس سے رابطہ کیا اور انہوں نے محمد بن صاحبانگو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو تو پتا ہے کہ بادشاہت کا راستہ جو ہے سعوی عرب کا وہ امریکہ سعوی گزرتا ہے یہ راستہ ہمارے پاس ہے تو اگر یہی آپ کا سٹانس ہے اگر یہی آپ نے کرنا ہے اخیقت میں یہی اگر سچ ہے تو پھر آپ بھی تیار ہو جائیے آپ کیلئے بھی جو ہم نے پروگرام بنایا ہے کیس بنایا ہے آپ بھی حاضر ہوں آپ کو بھی بادشاہت نہیں ملے گی یہ اب بات یاد رکھئے گا بادشاہت نہیں ملے گی اگر میں صدر نہیں بن سکا تو پھر آپ بھی بادشاہ نہیں بنو گئے کیونکہ نومبر سر پہ ہے آپ جانتے ہیں نومبر میں کیا ہونے والا ہے امریک انتخابات ہیں اور صدر ٹرمپ کا جیتنا صدر ٹرمپ کے لیے صدر ٹرمپ کا جیتنا اس کی فیملی کے لیے صدر ٹرمپ کا جیتنا اس کی فیملی اس کی بیٹی کے لیے اس کی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں پوائنٹ کے لحاظ سے جو اس ٹیم ہم ٹیبل دیکھتے ہیں وہ بہت آگے ہیں لیکن اس بات کی پروار اسرائیل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا کام کر کے دیں اور سیٹ لے لیں کیونکہ جو پریزیدنشل سیٹ ہے یو ایس کی وہ جیت کر نہیں وہ تحفہ میں دی جاتی ہے اور تحفہ تیار ہے مگر آپ ہمیں بھی تحفہ دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے کے لیے دبائی وہ کہتے ہیں دبائی چھوڑ دیں ہمیں جو ہے سیدھا گردن پہ آنا ہے تو وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی اب اس پر ڈیمانڈ کے اوپر جواب جو سویجرب کا آیا آپ کو میں بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جب تک یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جو وزیر خارجہ سویجربی کے ہیں انہوں نے بولا کہ جی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات دنیا نے قائم کیے انہوں نے اس کی قیمت وصول کی ہے ہر ملک نے اس کی قیمت وصول کی ہے اور ہم بھی ایک قیمت وصول کریں گے ہم بنا قیمت وصول کیے اس کو قبول کرنے نہیں جا رہے اور قیمت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قیمت یہ ہے کہ آپ کو آزاد خودمختار فلسطینی ریاست دینی ہوگی جس کا دار الحکومت بیت المقدس ہوگا یعنی کہ جہاں آج یرو شلم ہے وہاں پر ہمیں بیت المقدس ہوگا تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو فوراں تسلیم کر لیں گے بلکہ یہی سٹانس باکستان کا بھی ہے پھر کون نہیں تسلیم کرے گا تو وہ اس نے امریوں کو پیغام دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور ہم اسے سٹانس نہیں چھوڑ سکتے معاملہ پتے کیا ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل دینے لگا ہوں بہت تفصیل دینے لگا ہوں آپ کو سمجھ میں سارا کچھ آ جائے گا اس ویڈیو میں جو سمجھ میں نہیں بھی آیا اس میں کلیر ہو جائے گا لیکن معاملہ یہ ہو گا ہے کہ شاہ محمود قرشیر صاحب نے ایک بہت ہی زبردست اور کامیاب ترین دورہ مطبع جتنے دورے بھی آپ نے پریویس دیکھے ہوں گے پاکستان کے چانے کے ساتھ ہوئے ہوں گے نہ اتنی گرم جوشیہ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی نہ اتنا ہسی مزاق دیکھا ہوگا نہ آپ نے یہ کونیاں دیکھی ہوں گی اور نہ آپ نے یہ تمام جو بارڈ لینگوج ہے یہ دیکھی ہوں گے یعنی کہ وزیر خارجہ چین کے یہ مطبع ورلڈ پہ دو وزیر خارجہ کو دنیا مانتی ہے ایک یو ایس کا اور ایک جو ہے پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ جس طریقے سے انہوں نے باہیں کھولی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کونیاں ماری ہیں اور جس طریقے سے وہ ان کے جو بارڈ لینگوج سے جو چین کی خوشی کا اظہار تھا وہ بقاعدہ مطبع جھلک رہا تھا نظر آ رہا تھا بہت لمبا چوڑا کام ہے جی بہت لمبی بات ہے میں آپ کے ساتھ ضرور اگلی وڈیو میں شیئر کروں گا بہت کچھ ہوا ہے وہاں پر لیکن میں ابھی اس وڈیو میں بات نہیں کر رہا ابھی اس وڈیو میں صرف یہ بات ہے کہ جو چائنہ ہے اس نے پاکستان کو نیا اسلامی سربراہ ملک مان لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم لیڈر قرار دیتے ہیں مسلم امہ کا کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا جو بھی سٹانس ہے اس کے اندر کبھی بھی زیادتی نہیں ہوگی اور آپ اپنی آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی مسلم امہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو آپ میں اتنی جان ہے یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ فائدے کی پریشانی پروانی کرتا یعنی کہ اس کو لالچ ہوتی ہے وہ پروانی کرتا اور جب ابھی recently آپ کو میں مثال دے رہا ہوں جب ایران کے جرنل کے اوپر حملہ کیا تو اس کے بعد ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو اور باجوہ کو کانٹیک کرے کہا یہ میڈیا پہ نہیں آیا بتا رہا ہوں آپ کو ٹرمپ نے باجوہ صاحب سے اور عمران خان کو کہا کہ جی ہمیں یہاں پر اڈا چاہیے ایک اڈا ہمیں چاہیے جو ایران سے قریب ہو غالباً ہو سکتا کہہ وہ انہیں بلاجستان کہا ہو میرے علم میں نہیں ہے مگر انہیں ایک اڈے کی بات کی تھی کہ ہمیں ایک اڈا یہاں ہوئے فور امیجیٹلی چاہیے فور اٹائم بینگ یہ جو ہمارے ساتھ ہونے لگا ہے مسئلہ ایران کا تو وہ ہمیں کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن پاکستان نے اس کو منع کر دیا یہ بات پاکستان نے ہم کو بتائی نہیں یہ پاکستان نے خبر چائنے سے آ رہی ہے ہمارے پاس کہ جو اس طریقے سے آپ نے اب کی بار امریکہ کو منع کیا تھا اڈے سے تو ہم مان گئے کہ آپ کچھ ایسا نہیں غلط کرنے والے کہ جو ہمیں امید ہو کہ آپ ذرا سے پیسے کیلئے تھوڑے سے پیسے کیلئے یا کوئی بھی ڈر خوف سے آپ لوگ بیک کر سکتے ہو آپ لوگوں نے اب کی بار یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے اوپر مزید ہمارا اعتماد ہمارا کانفرڈنس آپ پر اور بڑا ہے اور بہت کچھ ہے اس دورے میں اور اس دورے کے بعد جو صورتحال ہے اس کی کامیابی کا جو ثبوت ہے وہ کہاں سے میرے پاس آیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ بھی مطمئن ہو تمہیں جواب دیجئے گا میں آپ کو خبر وہی دوں گا جو خبر ہوگی ہم کسی کے خلاف نہ دوستی نہ دشمنی ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ آپ تک صرف اور صرف امانداری کے ساتھ صحیح خبریں پہنچتی رہیں یہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے آپ لوگ اور لائک کریں گے آپ لوگ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان رکھے اللہ حافظ